ناظرین اسلام علیکم 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 میں حکومت کے ہری تہارہ پروگرام کا افتتہ انجام دیا اور بتلایا کہ اس پروگرام کے تحت ریاست کے کئی علاقے ہرے بھرے ہو گئے ہیں ویسے اس پروگرام میں کئی تلوانے بھی حصہ لیتے ہوئے وہاں کی مختلف جگہوں پر خریب دو ہزار پودے لگائے اس موقع پر لگائے گئے پودوں کی حفاظت و نگہ داشت پر بھی زور دیا گیا حیدر آباد کے میر بیرام مہن نے پلاسٹک کے خلاف جی جمسی کی مہم کو بڑھاتے ہوئے آج درگانگر سماجی گڑے میں کچھرہ اٹھانے خاص کر پلاسٹک کی بوتلیں اور پولیتھین بیک اٹھاتے ہوئے شہر کو پاک وصاب بنانے کی ضرورت پر دوڑ دیا اس موقع پر زنرل کمیشنر خرصہ بات مشرف علی فاروخی اور بندیا کے دیگر ازدار بھی موجود تھے مولانا آزاد نیشنل اردی نیشٹی کے وائش چانسلر ڈاکٹر محمد اسلام پرویز نے اپنے عوضے سے استفائے دے دیا آئے انہوں نے بتایا کہ وہ شخصی وجوہات کی بینہ مستفی ہو رہے ہیں نیشٹی کے چانسلر فیرز بخت نے اسی دوران وائش چانسلر پر سنگین نظامات آیت کیے اور بتایا کہ مرکزی وزارت فرق ویسال انسانی ان کے خلاف لگایا گیا ارزامات کی چانبین کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے ان پر سب سے بڑا ارزام یہ ہے کہ انہوں نے یونیشٹی کی طالبات کو ہراستانی کیے جانے کی شکایات کو اہمیت نہیں دی ڈاکٹر اسلام پروز نے فرز بخت کے لگائے کے ارزامات کو غلط بتایا ستر مجلس ورکنے پارلیمنٹ بائلسٹر حسو دینہ ویسی نے بابری مجلس سے متعلق مادوگ گوڈبلے کے بیان کو حقائق پر مبنی خرار دیا مرکزی وزارت کے داخلہ میں ہوم سیکریٹی کے عوضے پر خدمات انجام دینے والے گوڈبلے نے اس وقت کے وزیادم پیوی نرسیم ماراو کو بابری مجلس کی شہادت کے لیے ذمہ دار ٹھہر آیا تھا اپنی کتاب میں گوڈبلے نے لکھا کہ نرسیم ماراو نے پورے معاملے میں اپنی آنک بند کر لی تھی بائلسٹر ویسی نے اپنے بیان میں کہا کہ صحابہ ہوم سیکریٹی نے سچ بیان کیا ہے وہ ان کی ضرورت پر انہیں مبارک بات دیتے ہیں صدر مجلس نے کہا کہ ان کی پارٹی نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پیوی نرسیم ماراو کمزور ایڈمیسٹریشن بابری مجلس کی شہادت کے لیے ذمہ دار تھا مادب گوڈبلے صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس میں سچائی ہے اور انہیں صحیح کہا ہے کہ اس وقت کے پتھان منطری راجیب گاندی نے بابری مسجد کے تعلق کلوائے بلکل ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ اور ہسٹوریکل فیکٹ یہ بھی ہے کہ تعلق کھلانے کا معاملہ اس کا شابانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ پہلے سے چل رہا تھا یہ پہلے سے چل رہا تھا اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جسٹس پانڈے نے ججمنٹ دیا تھا انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ میں نے تعلق کھولنے کا ججمنٹ اس لیے دیا کیونکہ میرے کورٹ میں ایک کالا بندر آ کر بیٹھا تھا اور لوگ اس کو بادام کھلا رہے تھے اخروڑ کھلا رہے تھے نہیں کھا رہا تھا جب میں نے ججمنٹ دیا تو دوبارہ وہ کالا بندر میرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا تو میں نے سمجھا کہ پربوں نے میرے ججمنٹ کو خبول کر لیا اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جتنا یہ جوڈیشل معاملہ رہا ہے نائنٹین فورٹی نائن سے لے کر دالے کھولانے تک اس میں انصاف نہیں ہوا ہے آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ مادب گھوٹ بولین نے کہا بلکل صحیح ہے لوگ پڑا ہوا ہے سوہ چار کو ججمنٹ آتا ہے اور پندرہ منٹ کے اندر لوگ کو ٹوڑ دیا جاتا ہے جس کے پاس چاوی اس کو بلائے بھی نہیں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد راجیو گاندی اپنی الیکشن کی مہم کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں اس جگہ سے کرتے ہیں آپ بتائیے یہ سب چیزیں ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہہ سکتا ہے بلکل سچائی پر مبنی ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہم مادب گھوٹ بولے صاحب میں جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہہ سکتا ہے بلکل وہ جو مادب گھوٹ بولے صاحب نے کہا ہے ہمارے ایکس پرائی منسٹر کے بارے میں وہ بلکل ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا انہی کے آرڈرز کے اوپر یہ تالے کھلائے گئے آپ بتائیے کہ جس زمانے میں تالے کھولے گئے کمپیوٹر نہیں تھا پانچ منٹ کی ہی ہوتی ہے اور پچیس پیچ کا آرڈر دیا جاتا ہے ٹائپ کرنے کم سے کم پندرہ بیس منٹ لگیں گے نا بلکل صحیح کہا مادب گھوٹ بولین یہ سچا ہی ہے ہسٹوریکل فیکٹ ہے راجیف گاندی کے بارے میں نے جو کہا ہے وہ بلکل سچ ہے وہ آپ کے اینائی نے جو کیا ہے ان کے بارے میں بلکل سچ ہے وہ سر آپ جوڈی شریف میں بھی ایک طرح سے میٹرپولٹین کربینل کورٹس بار آسویشن حضراباد نے دہلی کے تیس ہزاری کورٹ میں وقلہ پر پولیس کے لانٹی جائز اور فیرنگ کی سخت مضامت کی اس واقعے میں جو کل پیش آیا تھا کئی وقلہ زخمی ہو گئے تھے پوزداری عدالت کے وقلہ دہلی کے وقلہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے آج اپنے کام سے غیر حاضر رہے انہوں نے خاتھی پولیس اظہاروں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی جنرل سیکریٹی بار کاؤنسل اسویشن آر بار راج گوڑن نے بتایا کہ دہلی کے عدالت میں گاڑی کے ٹکر پر یہ واقعہ پیش آیا تھا پولیس خاتھی ڈریور کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے مولانا آزاد نیشنل اردنیشٹی کے چانچلر فیرو زحمت بخت نے کہا کہ مانو کے وائش چانچلر ڈاکٹر سلام پرویس ان پر آیت بدنانیوں کے اردامات کے پسمندر میں اپنے عوضے سے مصطفی ہوئے ہیں انہیں ڈرتا کے حکومت ان کے خلاف جو تنکیات کروا رہی ہے وہ منظر رام پر آ جائے گی فیروز بخت احمد نے کہا کہ اسلام پرویس اب دہلی کے راکر حسین کالج میں دوبارہ منازمت کی کوشش کر رہے ہیں چانچلر نے کہا کہ اسلام پرویس نے اپنے دور میں مانویشٹی میں غیر ضروری تنازیات کو ہوا دی اور منمانی فیصلے کیے تھے انیورشٹی کے جت سے تقسیمی حسنات کو بھی تبوتہ اچ کیا مانو میں طالبات کی جنسی حراسانی کی شکایات کو بھی وائی شانسلر نے کچھل دان میں ڈال دیا تھا اور ایسے کیسز کو دبانے لگے تھے انڈیگو ایلائنس کے کسٹمر سرویس کی خاتوم ملازمہ کی حالی میں سمشابات کے راجو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گرفتاری کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سمگلرز سونا ائرپورٹ سے باہر لانے ایلائنس کے سٹاف کو استعمال کر رہے ہیں کسٹمر ڈیلیکٹویٹ آف ریوینیو انگلیجنس ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے خاص طور پر اس وقت جبکہ دوبائی کی فلائٹ ہیدر آباد لینڈ کرتی ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ حالی میں انڈیگو ایلائنس کے خاتوم ملازم کے پاس سے ایک کور اسی لاکھ روپے مالیتی سونا برامت کیا گا حسن ساکر طلاب میں پائی جانے والی بدبو پر خوابو پانے کے لیے بیرونی ایجنسیوں کی مدد لی جا رہی ہے ہیدر آباد میٹرپولٹین ڈیولیپمنٹ اتار ایڈی بنگلون کے کمپنی ناکوف کی خدمات حاصل کر رہی ہے تاکہ طلاب سے نکلنے والی بدبو پر خوابو پایا جا سکے اس کمپنی کو چھ ماہ تا ایک سال کا وقت دیا گیا ہے اندھرپردیش کے وزیری اصیحت اے سری نواز راو نے کہا کہ جانہ سینہ کے صدر پاون کلیان اور ان کے پارٹی چندہ بابو نیڈیو سے اتحاد کرنے کی وجہ سے ڈوب گئی ہے انہوں نے پاون کلیان کو مشورہ دیا کہ وہ شکریس کے صدمے سے باہر نکلیں وشاکہ پٹنم میں اقباری نمائندوں سے باتشت کرتے ہوئے اسری نواز راو نے کہا کہ پاون کلیان چیف میسٹر بائیس جگر مہنڈی پر شخصی حملک کر رہے ہیں اسری نواز راو نے کہا کہ پاون کلیان کو سہید مندانہ تنخیط کا حق حاصل ہے لیکن انہیں کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے نارزون کی ٹاسفورس نے سونے کے جالی سکھے اور مہاویر جین کی مورتیوں کو فرض کرنے کے سلسلے میں ایک دو رکنی بینوری حساتی ٹولی کو گرفتار کیا ہے ان کے خفضے سے نوالاک روپے مالیتی تامبے کے سکھے اور مہاویر جین کی مورتیوں کی ضبطی عمل میں آئی ہے کمیٹر پولیس انجانکوہ نے میڈیا کو بتایا کہ 35 سالہ آرجون سنگھ اور 34 سالہ محمد کلو اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اور کچھ عرصے سے حیدرباد میں رہ رہے تھے وہ خیمتی اور ناظر اشیاء خریدنے والوں کو اپنا نشانہ بنا کرتے تھے ڈیپٹی کمیٹر پولیس ٹاسک پورس پی رادا کشنا راو کی نگرانی میں انسپیکٹر ناکشورا نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان دونوں دھوکے بازوں کو گرفتار کیا ہے آج ہیدرباد سٹی پولیس ٹاسک پورس کے طرف سے دو بہت سنسیشنل اس میں سے ایک انٹر اسٹیٹ گینگ کا آریسٹ ہوا اس میں جو پہلا گینگ ہے انٹر اسٹیٹ فرانسٹرز گینگ جو چیٹ کرتے تھے پبلک کو فیک گولڈ کوئن دکھا کر اس کو اریجنل بتا کر اور انٹیک آئیڈلز کے نام پر یہ لوگ پبلک کو چیٹ کرتے تھے فروڈ کرتے تھے یہ دونوں گینگ میمبر اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اور ٹاسک پورس کے طرف سے اریسٹ کرنے کے بعد ان کے پاس سے 380 کورپر پوائنٹس جس کو وہ لوگ گول بچا کر بیشتے تھے اور ایک مہاویر جہنس آئیڈل 5kg کا جس کا سب ملا کر ورث 9 لاکھ روپیز ہے یہ انفرمیشن کے مطابق جو دوڑوں کرمینل ہیں جن کا نام ہے ارجون سنگھ ایلیس ارجون اور دوسرا محمد کالو یہ لوگ نیٹیب اپ اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اور یہ لوگ ایک پوٹینشیل ٹارگیٹ کو سیلیکٹ کر کے اس کو بتاتے تھے کہ اگریکلچرل فیلڈ سے یہ پرانے انٹیک گولڈ کوئنس ملے ہیں اور ان کو دیوکو بنانے کے لیے ان کو چیٹ کرنے کے لیے ایک ارجونل کوئن گولڈ کوئن ان کو دکھاتے تھے جس سے کہ ان کو بھروسہ ہو کہ جو مین سٹاک ہے اس میں بھی سبھی گولڈ کوئن ہے جبکہ ایکشولی وہ کافر کوئن رہدہ تھا دوسرا جو ہے محمد کالو سن او محمد مستقیم ایج 34 یار سے یہ اوٹو ڈالر کا کام کرتا ہے اور ٹیمپرری رہنے والا چھترینہ کا ایڑیا کا ہے اور ایجنلی یہ لوگ دولوں کا نوج دسٹکٹ آف اتر پردیش کے رہنے والے ہیں تاس پورس کے دوارہ عرسٹ کرنے کے بعد ان کے پاس سے 9 لاکھ روپیز کیش لارڈ مہاویر کا یہ جائن سٹیچو جس کا وزن لگ لگ 5 کیجی ہے اور کافر کوئنس 380 جس کا ویڈ 3.8 کیجی ہے جس کو یہ لوگ گولڈ کوئن بتا کر بیش رہے تھے تو یہ ایکشولی جو امبر پیٹ میں کیس ریجسٹر ہوا تھا 389 by 2019 on 58 2019 یہ کیس ریجسٹر ہوا جس میں کی سری رام داس سنجیوہ چاری امبر پیٹ کے جو رہنے والے ہیں انہوں نے کمپلین کیا تھا کہ ایگرکلچر فیلڈ کے نام پر کچھ گولڈ کوئن کے لگ دکھا کر ان کے ساتھ چیٹنگ ہوا ہے پھر بعد میں وہ لوگ گائب ہو گئے اچانک 13 لاکھ 45000 روپے کلیکٹ کرنے کے بعد یہ دونوں افینڈر کے اوپر تریبیندرم کیرولا اور کوئنڈٹو تمیل نادو میں بھی کیسز ہے جو دوسرا افینڈر ہے محمد کالو جس کا ایج 34 ایس ہے اور آکرم آباد ویلیج اتر پردیش کا رہنے والا ہے لگ بک 15 سال پہلے یہ ہیدر آباد آیا اور چھترینہ کا ایریا میں یہ سکے کیا وہاں کچھ سمیں یہ ٹیکسی آٹو سے بھی اپنے لائیبلی ہوت کیا اور بعد میں اس کی دوستی ہوئی دوسرے کرمینل سے یہ لوگ دونوں ایگرکلچرنل فیلڈ سے گولڈ برامد ہوا ایسا دکھا کر پوٹینشیل کسٹمر کو چیٹ کرتے تھے اور این موقع پر ان سے پیسہ لے کے پھر اچانک ڈائب ہو جاتے تھے یہ پورا آپریشن جب آج الفا ہوتل روڈ مونڈا مارکٹ میں یہ ایک اپنے پوٹینشیل کسٹمر کو دکھانے کیلئے آئے جس میں کی 40 لاکھ روپے کا باتچیت چل گیا تھا تو اسی سمیں ٹاسک فورس کو انفرمیشن ملا اور وہ لوگ ارجون سنگھ اور محمد کالو کو مہاویر سٹیچو اور کپر کوئن کے ساتھ اریسٹ کیے یہ کیس پروپرٹی ایب امبرپیٹ پولیس ٹیشن کا ہے یہ اتنا اچھا کام جو ہوا اس میں ہمارے ڈی سی پی ٹاسک فورس رادا کشن راو اور ان کے ساتھ انسپیکٹر کے ناگیشور راو نور چون ایسا ہی کیشری کانت بی پرمیشور جی را شکر ریڈی اور نور چون ٹاسک فورس کے سبھی آفیسر نے مل کر یہ اچھا کام کیا جس کے لیے میں ان لوگوں کو بہت 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 دیتا ہوں جو آج ایک دوسرا کیس ریکابر ہوا جس میں لوگ اریسٹ ہوئے وہ ایک نوٹریوس چین سنیچنگ چین کٹنگ اوفینڈر ہے جس میں کی دو لوگوں کار کی گرفتاری ہوئی ہے اور 14.4 تولاز گولڈ آبنامنٹ کا ریکاری ہوا اس میں ہمارے ویس جون ٹاسک فورس کے طرف سے یہ دو لو کریمینل کی گرفتاری ہوئی جن کے نام ہے محمد ریزوان الیس پیلاس اور دوسرا اوفینڈر کا بھی نام ہے محمد ریزوان لیکن الیس الگ ہے الیس ویرو یہ جو چین کٹنگ راج کونڈا سیبر آب 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 محمد ریزوان ایلیس کائلاش سن آب محمد افتھکار ایج 22 ایرز یہ بائیٹ میکنک کا کام کرتا ہے اور میراز کولینی ٹولی چوکی میں رہتا ہے او دوسرا محمد ریزوان ایلیس ویرو سن آب محمد آسف ایج 20 ایرز یہ بسلری واتر باطل سپلائیر ہے ریسیڈنٹ آف حری درگا جیبا ایلی آسف نگر یہ لوگ بچپن میں پاظر کے ڈیت کے بعد کچھ فنانش سیچویشن ہونے کے بعد غلط لائن پہ چلے گئے اور وہاں سے یہ لوگ crime آف سارا crime کیا انہوں نے جس میں کی اس کے پہلے لنگر ہاؤس پولیس چار ملہ پولیس پولیس حبیب نگر پولیس تیشن میں گرفتاری بھی ہو گئی تھی جولائی 2019 میں بیل پہ آنے کے بعد یہ دوبارہ criminal activity شروع کیے جو دوسرا بیگم بزار شائنات گنج عفجل گنج سلطان بزار اور اوپر پولیس ٹیشن میں اس کے خلاف کیس ریجسٹر ہوا تھا 2016 میں preventive detection پی ڈی آکٹ میں وہ اندر جیل میں بھی رہ چکا تھا سلطان بزار میں اس کے اوپر کیس تھا تو آج کے ارسٹ کے بعد سے لگ سیون کیس جو ریٹیکٹ ہوئے اس میں منگل آج شائنات گنج بنجارا ہیل مارکیٹ کے کیس بھی ہیں اس کے الارہ یہ لوگ توٹل جو رکبھی ہوا ہے 14.4 ڈول اور نامنٹ یہ سیکنڈ آپریشن میں ہمارے DCP ٹاسک پورس پی راہو کے لیڈرشپ میں انسپیکٹر ٹاسک فورس ویڈس جون وی گٹو ملو اور ان کے ساتھ پی ملک آرجون محمد مزفر علی ایم رنجیت اور ویڈس جون ٹاسک فورس کے پورے سٹاف بہت اچھا محنت کر کے سائنٹیفک ایویلیویشن آف ایویڈنس کر کے یہ کیس دیٹیکٹ کیے اور انٹائر پروپرٹی ریکاور ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینوو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشن کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائیم فری بنانا چاہتے ہوں سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائن ایٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی اور آٹھ گاڑیوں چلانے کی پالیسی آج پھر سے آقاس ہوگا اس کا اطلاق یوبر کیپ سرویس پر بھی ہوگا چنانچہ یوبر کمپنی شہریوں کو کار پولنگ کی ترقیب دے رہی ہے ٹیارس گورنمنٹ کی دلوں کو خوش کر دینے والی ڈبل بیڈروم سکیم کے سلسلے میں آج ریوینی ڈیپارٹمنٹ کے کچھ آفیس نے ہیدراباد کے جیار گورن علاقے کے سکیم کے مکانات کے سلسلے میں پانچ دنوں کا اپنا ایک ویریفیکیشن پروگرام شروع کیا اس موقع پر جیار گورنگ کے کارپوریٹر مطرہ کرشنا نے وہاں کے لوگوں کو تیخون دیا کہ بہت 같습니다 إلى کچھ ڈیپارٹمن، ڈیوٓ برا Lazar ملjas تیف ڈیست ڈال کچھ ڈیوٓ سو آہ رہنے کی مغین رگہ ہیں کریں ان کے بچے ہو سکتا کوئی گزر گئے کیا بچے ہیں تو جیسا کی ایک چھوٹا کا کوشن ہے فیملی میں میں جس کو ہم دیئے تو انہوں گزر گئے سمجھو ان کے لیگے لیر سے تو اس میں لگا دیتے تو تھوڑا وہ چینز کرنے کو ویریفکیشن ہوتا ہے ایک بار اپنے لوگا کوئی بھی اپنے لوگا کوئی جو اس والا گزر گیا سمجھو باگوانا کرے ہی سمجھے جیسٹ ونس اگر نبریف کے ایڈینٹیفائی کر کے ریپورٹ دے ڈیسٹ ویریفکیشن کیا سے چار طرف سے دیکھتے کوئی ملافیٹ تو نہیں ہو رہا یعنی تو اس میں میز گئی تو نہیں ہو رہا میس کے لیے کر رہے جو گھر کا آراتہ ہے اس کو دینے کے آسی یہ پورے کر رہے گھران تو بن گئے آپ لوگا بہت سفر ہوڑا میں موافی جاتا ہوں جتنے بھی بینیفیشن ہوتے سفر ہوڑے اور میرے لوگاں رینٹ نہیں بن سکتے اُن کا جو تکلیب میں میں سمجھنوں میں کارپورٹر لیکن دیر ہوا لیکن دورسٹ ہوا مائی جتنے بھی بات آئے جتنے بھی بڑے بھوزرگ میں اپرارتنا کرتا ہوں دوسروں کے باتوں میں آکے کوئی جلو باجی مات کر لو گھران بن گئے تمہارے گھران دیتے چندبو لوگاں پھر کچھ تو کچھ کرتے بناتے جب بھی ستا ہے اور گھر دیتے جب بھی ستا ہے کئی کورے بابو ہاتے میری پائداشی آتے تھے میں کیا کروں لوگوں کو ستا نہ ہی میرا عدیش ہے بولتے لیکن میں پرارتنا کرتا ہوں گھر بن گیا آپ کو اور اچھا کلی ہم لوگاں وارٹر کا لائن سٹارٹ کر رہے بگوان دیسے کار نیسٹ بند پر ہم لوگاں دے دیں گے صدر جمعلہ رامنات کووین نے جو میگھالیا کے دورے پر ہیں نارت ایسٹرن ہیل یونیورسٹی کے جت سے تقسیم حسندات میں شرکت کی انہیں کہا کہ یونیورسٹی اس علاقے کا باوخار علمی مرکز ہے انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ یونیورسٹی تعلیم کے ساتھ ساتھ علاقے کی ترقیق کے لیے بھی کام کر رہی ہے یونیورسٹی میں میڈل حاصل کرنے والے پچھتر فیصد طالبات تھے میگھالیا کے گورنر ٹی جی رائے اور چیمیسٹر کنناٹ سنگمہ بھی اس تقریب میں شریک تھے سرس کے سیوہستوہ جی میمبرز of the faculty and staff dear students, ladies and gentlemen namaste خوبلے I am very happy to be here in this beautiful campus of the North Eastern Hill University to participate in its 26th convocation my heartiest congratulations to the students and scholars who have received their degrees and medals after successfully completing their academic programs it is also an occasion to acknowledge the contribution of faculty and parents whose affection, guidance and help enabled all successful students to reach this milestone I convey my appreciation for the entire Nehu fraternity whose efforts have strengthened the university I feel especially happy to note that out of all medal awardees in today's convocation as many as 76% are girls let us give a big applause in almost all the universities where I have attended convocations If you don't have to subscribe to our channel then you can click the subscribe button and click the subscribe button and click the bell icon and click the bell icon so that you will get more updates if you don't have to thank you and our channel your favorite . موسیقی